ہیلو گائز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ٹوپ ٹرینڈ لیٹس ٹاک آباوٹ کنٹیسٹن جو ہمیں سمی فنالے میں تو نظر آنے والے ہیں لیکن فنالے میں وہ دونوں نہیں پہنچ پائیں گے اور وہ ہے رشب اور ہیمانشو گائز جو سمی فنالے کا ٹاسک ہوگا اس میں پرفارم کریں گے واشو، رشب، سیویت اور ہیمانشو لیکن ان میں سے کوئی سے دو ہی ہمیں فنالے میں نظر آنے والے ہیں کیونکہ ہیمانشو اور رشب دونوں ہی سمی فنالے سے نکل جائیں گے وہ ٹاسک کو اچھے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے اس کا ہنٹ ہمیں پرامو میں مل چکا ہے کیونکہ وہ لوگ ایکس کنٹیسٹن کے ساتھ بھیر میں کھڑے ہوتے ہیں اور فنالے کا ٹاسک دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ واشو، سیویت اور پراکرم ہیں فنالے میں ٹاپ تھری ہیں اس میں سے جو پراکرم ہیں وہ ٹاپ تھری سے آؤٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ ٹاسک کو اچھے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے اور ٹاپ ٹو ہیں ہمارے سیویت اور واشو اور ان دونوں میں سے واشو کے چانسز بہت زیادہ ہیں جیتنے کے لیکن کئی نہ کئی پرامو میں ہنٹ دیا گیا ہے کہ سیویت جیتا ہے جس طریقے سے پرنس خوش ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سیویت جیت گیا ہے پرامو میں ہمیں صحیح طریقے سے نہیں بتایا جاتا وہ ہمیں جس یہ دکھا رہے ہیں کہ پرنس خوش ہے ان پر کچھ بھی ہو سکتا ہے شاید واشو جیت جائے کہ سیویت نے اپنی لائف میں بھی ہنٹ دیا ہے کہ واشو جیتا ہے تو گائز اب ہم بات کریں گے سیویت رشب اور سچن کی فائٹ کے بارے میں جو کیا کریتی کو لے کر چل رہی تھی تو اس میں گائز سچن کے بعد اب رشب نے سیویت کی فیملی کے بارے میں بولا ہے ان سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پتہ نہیں ان کی اپ برنگنگ کس طرح سے ہوئی ہے جس پہ سیویت نے اپنی لائف میں بولا ہے کہ جب بھی تم میری فیملی کے بارے میں بات کرو گے تو وہ مجھے ٹرگر کرے گا تو تم لوگ میری فیملی کے بارے میں بات مت کرو اس کے بعد لاسٹ ووٹ آؤٹ میں جو سچن اور عاشقہ کا جگڑہ ہوا ہے اس پہ سیویت اور گیری نے اپنے لائف سیشن میں بولا ہے کہ خود تم لوگ کس طرح بات کرتے ہیں لڑکیوں سے اور باتیں میری کر رہے تھے کہ میں نے آخری دی کے بارے میں یہ بولا ہے وہ بولا ہے جبکہ تم نے بھی عاشقہ سربتتویزی کی ہے لاسٹ ووٹ آؤٹ میں آج ووٹ آؤٹ میں کون بہت اجت سے بات کر رہا تھا کون ووٹ آؤٹ میں اجت کر رہا تھا کوئی آج ووٹ آؤٹ ہوا اس نے بڑی اجت سے بات کی لڑکیوں سے بہت جالا عاشقہ سے اتنی اجت سے بات کر رہی ہے لپو لپو سا سچے لپو سا سچے اس لائف کے بعد ہمیں یہ چیز تو کلیر ہوگی ہے کہ گیری اور سیویت کے درمیان میں کوئی جگڑا نہیں ہے شو کے اندر جو کچھ تھا وہ تھا لیکن گیری باہر آ کے سب کچھ بھول چکی ہے اور آپ سیویت اور گیری کی بہت اچھی باؤنڈنگ ہے